اسلام علیکم میں ہوں شہزاد آمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ای ٹی وی ابھی کی پی کے سے بہت بڑی ریلی لے کے ہمارے ساتھ ابھی بھائی موجود ہیں اور کل کی ریلی کے حوالے سے بات کریں گے جو خان صاحب نے کل کا اعلان کیا کیا اس کا علاہ مل ہے اور اگر دفعہ ون فورٹی فور لگتی ہے تو پاکستان طریقہ انصاف کے ورکرز جو پاکستان طریقہ انصاف کے ٹائگرز کیا کریں گے اسلام علیکم سیر سیر کہاں سے آئے ہیں آپ خان کی کال پہ ہم آئے ہیں آج ہمارا تیسرا دن ہے اور انشاءاللہ ہم مر مکنے کے لیے آئے ہیں خان صاحب نے جب بھی کال دی ہم انشاءاللہ ادھر ہی رہے ہیں زمان پارگ میں ہیں اور کل انشاءاللہ اگر خان صاحب نے کال دے دی ہے تو ہم انشاءاللہ کل بھی نکلیں گے اگر دفعہ ایک سو چورتالیس رانہ سناولہ نے لگانا ہے تو پھر الیکشن نہ کرائیں پنجاب میں ابھی الیکشن پنجاب میں ہو گئی ہے انناؤنس ہو گئی ہے تو ریلیا خان صاحب کا حق ہے مجھے یہ ایک چیز بتائیے کہ اگر بات پی ڈی ایم کی کی جائے دی ہے پی ڈی ایم کہتی ہے خان صاحب اپنے ورکروں کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گئے اپنی خوات ان کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گئے جب خان صاحب اعلان کرتے ہیں جی میں آج نکل رہا ہوں تو یہ دفعہ وان فوٹی فور لگا دیتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس کو پھر خان صاحب کے جو الیکشن کمپین ہے نا جی وہ اس لیے خوفزد ہیں کہ خان صاحب نے دو تیائی اکسریت سے آنا ہے یہ اس خوف سے دفعہ ایک سو چورتالیس سے گانا چاہتے ہیں اور وہ انتشار چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو اور وہ چھپنا چاہتے ہیں خان صاحب نہیں چھپ رہے خان صاحب کو تو آپ آج ابھی اسی وقت کہیں انشاء اللہ تعالی خان کے یہ سپائی یہ جیتے یہ سارے روڈوں پہ ہوں گے انشاء اللہ تعالی وہ وقت دور نہیں کہ خان صاحب دوبارہ وزیراعظم ہوں گے انشاء اللہ تعالی اسلام علیکم میں ہوں شہزاد آمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسے ٹی وی ابھی کی پی کے سے بہت بڑی ریلی لے کے ہمارے ساتھ ابھی بھائی موجود ہیں اور کل کی ریلی کے حوالے سے بات کریں گے جو خان صاحب نے کل کا اعلان کیا کیا اس کا علاہ مل ہے اور اگر دفعہ ون فورٹی فور لگتی ہے تو پاکستان طریقہ انصاف کے ورکرز جہاں پاکستان طریقہ انصاف کے ٹائگرز کیا کریں گے اسلام علیکم سلام سر کہاں سے آئے ہوں خان کی کال پہ ہم آئے ہیں آج ہمارا تیسرا دن ہے اور انشاء اللہ تعالی ہم مر مکنے کے لیے آئے ہیں خان صاحب نے جب بھی کال دی ہم انشاء اللہ تعالی ادھر ہی رہے ہیں زمان پارک میں ہیں اور کل انشاء اللہ اگر خان صاحب نے کال دے دی ہے تو ہم انشاء اللہ کل بھی نکلیں گے اگر دفعہ ایک سو چورتالیس رانہ سناولہ نے لگانا ہے تو پھر الیکشن نہ کرائیں پنجاب میں ابھی الیکشن پنجاب میں ہو گئی ہے اناؤنس ہو گئی ہے تو ریلیا خان صاحب کا حق ہے جی مجھے یہ ایک چیز بتائیے کہ اگر بات پی ڈی ایم کی کی جائے تو پی ڈی ایم کہتی ہے خان صاحب اپنے ورکروں کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گئے اپنی خوات ان کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گئے جب خان صاحب اعلان کرتے ہیں جی میں آج نکل رہا ہوں تو یہ دفعہ وان فٹی فور لگا دیتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس کو پھر خان صاحب کے جو الیکشن کمپین ہے نا جی وہ اس لیے خوفزد ہیں کہ خان صاحب نے دو تہائی اکسریت سے آنا ہے یہ اس خوف سے دفعہ ایک سو چورتالیس رگانا چاہتے ہیں اور وہ انتشار چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو اور وہ چھپنا چاہتے ہیں خان صاحب نہیں چھپ رہے خان صاحب کو تو آپ آج ابھی اسی وقت کہیں تو انشاءاللہ خان کے یہ سپائی یہ جیتے یہ سارے روڈوں پہ ہوں گے انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ خان صاحب دوبارہ وزیراعظم ہوگی انشاءاللہ